نمسکر دوستوں سکسیس اینڈ ہیلتھ ٹرکس چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا نہیں بلکہ آج میں آپ کو گیان مدرہ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ دوستوں پہلا سکھ ہے نیرو کی کیا تو اسی کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے ویسے بھی اس چینل کا نام سکسیس اینڈ ہیلتھ ٹرکس ہے تو یہ آپ کو نشتی سکسیس دلائے گا اور سکسیس میں آپ کو بھی بتایا کیا یعنی کہ سریر کا کتنا مہت تو ہوتا ہے تو پہلا سکھ نیرو کی کیا ہے تو دیکھئے اسی کے ساتھ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں گیان مدرہ ٹھیک ہے تو سنسکرٹ میں گیان کا مطلب ہوتا ہے بدھی مطا گیان مدرہ کا نیمت ابھیاس کرنے سے صادق کے گیان میں وردھی ہوتی ہے اور اس لیے اسے انگریجی میں مدرہ آف نولیج بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ودھی سب سے پہلے ایک سوچ اور سمتل جگہ پر ایک دری یا چٹائی یا یوگا میٹ آپ بھی سا سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ سکہ سن پدما سن وجرہ سن ان میں سے کسی ایک آسن میں بیٹھ جائیں ویسے تو ہم گیان مدرہ کھڑے رہ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن گیان مدرہ کا ادھیک لاب لینے ہے تو اسے سکہ سن یا پدما سن میں بیٹھ کر ہی کرنا چاہئے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور ہاتھوں کی اہتیلی اوپر کی اور آکاس کی طرف ہونی چاہئے اب ترجنی انگولی یعنی کی انڈیکس فنگر کو گولاکار موڑ کر انگوٹھے یعنی کی تھم کے اگرواگ کو اسپرس کرانا ہے انہ تینوں انگولیوں کو سیدھا رکھنا ہے یہ ہے گیان مدرہ دونوں ہاتھوں سے کرنی ہے اب آنکھیں بند کر کے سوسن یعنی کی سواس لینا ہے اور چھوڑنا ہے آپ چاہے تو ساتھ میں اوم کا اچارن بھی کر سکتے ہیں من سے سارے وچار نکال کر من کو اوم پر کندرت کرنا ہے دن بر میں کم سے کم پندرہ سے تیس پندرہ سے پینتالیس منٹ کرنے پر اس کا لاب ملتا ہے ایک ساتھ اتنا سمیں نئے ملنے پر آپ پانچ پانچ منٹ کے ٹکڑوں میں اسے تین چار بار یا ادھک بار بھی کر سکتے ہیں ایسے تو مدرہ کا ابھیاس ہم کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں پر صبح کے سمیں اور سام کے سمیں اس کا ابھیاس کرنا ادھک لابدائک ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لاب تو گیان مدرہ کے لاب بدھی مطا اور اسمورن سکتی بڑھتی یعنی یاد رکھنے کی سمتہ بڑھ جاتی ہے اکا گرتہ بڑھتی یعنی جس جو کام بھی آپ کرتے ہو اس میں آپ اکا گرتہ وہیں پر آپ کا مند لگا رہے گا ٹھیک ہے گیان مدرہ کا نیمت ابھیاس کرنے سے سارے مانسک وکار جیسے کی کرود بھے سوک عرشہ آدی سے آپ کو چھٹکارہ مل جاتا ہے گیان میڈیٹیشن گیان یعنی کی میڈیٹیشن کرنے کے لیے یہ ایک اپیوکتے مدرہ ہے آتم گیان کی پرابتی ہوتی ہے اس سے من کو سانتی پرابت ہوتی ہے اندرہ سردد مائیگرین سپیڑت لوگوں کے لیے اپیوکی مدرہ ہے اور دوستوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس مدرہ کو بچہ ہو یا بڑھا ہو ٹھیک ہے یعنی عمر کا اس پر کوئی خاص پراباو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسے کوئی بھی کر سکتا ہے اور کبھی بھی کر سکتا ہے تو دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے ذوپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی